موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس روایت کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں تعلق اس کا جنت سے ہے اور دنیا اور آخرت کے سورنے سے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دو وہ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک جب بولو تو سچ بولو اللہ اکبر اور ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کتنا سچ بولتے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اب تو جھوٹ بولنے کا ایک نیا ذریعہ مل گیا ہے سوشل میڈیا جھوٹ بول بول کے چیزیں بیچتے ہیں ٹائٹل کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے بقیے اڑاتے ہیں زندہ لوگوں کو مار دیتے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے کسی کی عزت کو اچھال دیتے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے یہی حال میڈیا کا بھی ہے یہی حال ہماری ایوری ڈی لائف کا بھی ہے اللہ تعالی ہدایت دے دوسری چیز جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو کتنے مسلمان ہیں جو بات کرتے ہیں پر پوری نہیں کرتے ہیں کتنے ہی بچے ہیں تعلیمی نظام میں ایک کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے ہیں اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کمیٹمنٹ کریں اسے پورا کریں تیسری چیز جب امانت لو تو اسے ادا کرو چوتھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو پانچویں چیز اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو اور چھٹی چیز اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو یعنی کہ تمہارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہاری نگاہوں سے بھی کسی کی عزت پہ حرف نہ آئے تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہو یہ بات سب کے لیے ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سب کے لیے کہ اپنے آپ کو ایک اچھا شخص بناو جس شخص بھی ایک والیٹیز ہوں گی آپ کا کیا خیال ہے وہ کیسا آدمی ہوگا کہ کیسی عورت ہوگی اب دیکھیں نا ہمارا اللہ تعالی سے بھی تو ایک وعدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وعدے کو پورا کریں یہ بھی تو اسی حدیث کا حصہ ہے نا کہ وعدوں کو پورا کرو ہم نے ایک اہد و پیمان اپنے رب سے کیا تھا نا عالم ارواح میں جب رب نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا ہم سب نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے پھر اس وعدے کو نبھانا بھی ہمارا فرض ہے اور اس وعدے کو نبھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے وہ کریں جن سے روکا ہے ان سے رکھیں نمازوں کی پابندی کریں اور دیگر فرائض دین ادا کریں حقوق العباد کا خیال رکھیں اپنے زندگی کے معاملات کو اچھا رکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی خوبصورت کتنی پیاری بات میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ روایت درجہ صحیح کی روایت ہے اسے ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب البر والصلا والحسان میں حدیث نمبر 271 جلد نمبر ایک صفحہ 245 ایک اور روایت آتی ہے وہ میں آپ سے انشاءاللہ تعالی کسی اور درس میں ذکر کروں گا کہ چھے اور چیزوں کا بھی ذکر ہے ایک اور روایت میں چھے چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے بعض چیزیں اس روایت سے ملتی ہیں اور بعض چیزیں اس روایت سے مختلف ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں اس کو اگلے درس میں آپ سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں